بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سننے دیکھنے والناظرین السلام علیکم ہمیشہ کاشت کر بھائیوں کو اتدار ہوتا ہے کہ گندم کی حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے یا گندم کی ریٹس اوپر جاتے ہوئے نظر آئیں کون سی غلمنڈی میں کیا ریٹس چل رہے ہیں اور ہر ایک کی خواہش دیکھیں اپنے علاقے کے غلمنڈیوں کے ریٹس جان سکیں تاریت آج تمام تر تفصیلات اس ویڈیو میں شیئر کرنے جانے ہیں ہمارے ویڈیو اچھے لگئے تو اسے لائے کو شیئر ضرور کریں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیں تاکہ اسے آپ کو فائدہ ہو سکے اور اگر اچھے لگئے تو دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں تو جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کرتا تو وہ بھی ضرور سسکرائب کریں گھنڈی کے نشان کو پریس کریں تاکہ اسے لائے کے بارے وقت پہنچ سکیں آج گھنڈیو میں گھنڈیو میں گھنڈیو کی جو تازت سورت حال ہے اس پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ مختلف گھنڈیو میں جو گھنڈیو کی ریٹس ہے اس میں کافی بہتری دیکھ نہیں بھائی کیونکہ کافی طرح گھنڈیو میں جو گھنڈیو کی سورت حال ہے وہ تقریباً تین ہزار سے لے کر بتیس سور پیر تک جو وہ فروخت ہوئی اگر ہم گھنڈیو کی حوالے سے بات کرتے چلیں تو سب سے پہلے حیدر آباد گھنڈیو کی بات کرتے چلیں تو وہاں کیونکہ ایک سو دو کلو کی بوری ہوتی ہے وہاں جو ریٹس ہیں وہ ایک آسی سور پیر تک جو فروخت ہو رہی ہے اور دوسرا آپ نے دیکھا ہوگی کہ سندھ حکومت کی طرف سیلان بھی کیا گیا ہے کہ نو لاکھ میٹر تن جو گھنڈیو میں مزید جو خرید جائے گی اور وہاں جو ریٹ ہے وہ تقریباً چار ہزار روپے فیمان ہے اگر رحیم یار خان اگر اللہ منڈی کے والے سے بات کی جائے تو وہاں گھنڈم کی جو سورت تقریباً اکتیسو سے لے کر باتیسو تک جو فروخت ہو رہی ہے اگر کہیں ایک آس دھیری جو لال سرخ رنگ والی اور اچھی کالٹی والی گھنڈم مجھے ہے باہر جو کائسکار ایک دوسرے سے خریدہ فروخت کار رہے ہیں وہ تقریباً باتیسو پچاس روپے تک فروخت ہو رہی ہے اسی طرح اگر بھال بور منڈی کی بات کی جائے تو وہاں تین ہزار سے لے کر ساڑھ اکتیسو روپے تک جو گھنڈم فروخت ہو رہی ہے منڈی بھاؤدین کی بات کی جائے تو وہاں بھی گھنڈم کی سورت تین ہزار سے لے کر اکتیسو اسی روپے تک فروخت ہو رہی ہے ملتان میں جو گھنڈم کی سورت تین ہزار سے لے کر باتیسو روپے تک آریف والا گھلہ منڈی کی بات کی جائے تو وہاں بھی تین ہزار اکتی سو سے لے کر بتی سو پچاس روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے اسی طرح غلہ مندی سمندری کی حوالے سے بات کی جائے تو وہاں جو آج کافی بہتری دیکھنے میں کیونکہ گزشتہ دنوں کے نسبت پچاس سے اسی روپے تک جو فی مند جو گندم کی خریدہ فروخت میں اضافہ دیکھنے میں ہے وہاں جو شکت صورتیار ہے وہ تکرپ ساڑھے بتی سو روپے تک جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہے عارف والا غلہ مندی کی بات کی جائے تو وہاں بھی تین ہزار سے لے کر بتی سو روپے تک اسی طرح مکارہ غلہ مندی کی بات کی جائے تو وہاں بھی تین ہزار سے لے کر بتی سو اسید پہ تک جو گندم فروخت ہو رہی ہے جو کاش کر ایک دوسرے سے لے رہے ہیں جو لوکل مارکیٹ میں بائید خریدہ فروخت ہو رہی ہے وہ تقریباً بتی سو سے چونتی سو روپے تک جو فروخت ہو رہی ہے تمام مندیوں کی جو اس وقت تعدہ ترین صورتحال ہے ہے وہ تقریباً تین ہزار سے لیکن بتیسو کے درمیان ہے جو فروخت ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں مزید کیا سورت پیدا ہوتے ہیں اس سے بھی آپ کو گاہ کریں گے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے دیسے لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے دوست بیس سے فائدہ اٹھا سکیں اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور سسکرائب کر لیں گھنٹی نشان کو پریس کریں تاکہ ساکر آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ بھی اپنے علاقے کی حوال جانا چاہتے ہیں تو جنہوں نے ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور سسکرائب کر لیں اور کمیٹر میں ہمیں اپنے علاقے کا نام ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے علاقے کے جو ریٹ ہیں وہ سورتہالے وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی